بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم حلق سے ادا ہونے والے جو مخارج ہیں جو حروف ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھے تھے اور آج انشاءاللہ تعالی ہم پوائنٹ نمبر تین کے پاس آتے ہیں زبان یعنی مخارج مکمل کتنے ہیں سترہ ہیں جزوی مخارج مخارج کی دو قسمیں ہیں ایک کلی اور ایک ہے جزوی کلی مخارج کی پانچ قسمیں ہیں اور جزوی مخارج کی سترہ قسمیں ہیں دیکھیں مخارج کی دو قسمیں ہیں مخارج کلی اور مخارج جزوی تو مخارج کلی کی پانچ قسمیں ہیں جوف یعنی حلق اور مو کا خالح حصہ پھر حلق پھر زبان ہوت اور خیشوم یعنی ناکہ ماسہ یہ پانچ اور اسی طریقے سے مخارج جزوی ان کی سترہ قسمیں ہیں جن میں سے ہم تین پڑھ چکے تھے جوف میں صرف ایک مخرج واو ساکن جس کے معقبل پیش ہو یا ساکن جس کے معقبل زیر ہو اور علف جس سے پہلے زبر ہو دوسرا حلق اور حلق کے تین مخارج ہیں حلق کے تین حصے ہیں ایک جو سینے سے قریب ہے ایک جو ہماری زبان کی جڑ سے قریب ہے اور ایک جو ہماری حلق کا یہ ابرا ہوا حصہ تھوڑا سا ابرا ہوا حصہ ہوتا ہے یہ درمیانی مخرج ہے حلق کا درمیانی حصہ ہے نیچلا جو سینے کی جانب ہے اس سے دو حروف اداواتیں ہا اور حمزہ اور اس کے بعد جو درمیانی ہیں اس سے دو حروف عین اور ہا اور حلق کا زبان کی جڑ سے ملا ہوا جو حصہ ہے اوپری اسے دو غین اور خا اس کے بعد نمبر تین زبان زبان کے کل دس مخارج ہیں زبان کے کل دس مخارج ہیں پہلا قاف یہ زبان کی جڑ اور اوپر کی تعلو سے زبان کی جڑ اور اوپر کی تعلو تعلو کسے بولتے ہیں چربی یا کوئی چکنائی والی چیز جب ہم کھاتے ہیں تو وہ چکنائی زبان پر لگ جاتی ہے اور زبان کی اس نوک سے ہم اس چکنائی کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں ہے نا تو وہ اوپر کا جو حصہ ہے نا وہ تعلو ہے تعلو بھی آگے کا بھی ہے درمیان کا بھی ہے بالکل حلق کے قریب کا بھی ہے تو جو حلق کے قریب والا تعلو ہے وہ اور زبان کی جڑ یہ دونوں مل کر قاف ادا ہوتے ہیں نمبر دو کاف تو زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اوپر کا تعلو تین جیم ان تینوں کا تقریباً ایک ہی مقرد ہے زبان کا بیچ کا حصہ اور مقابل اوپر کا تعلو یعنی زبان کا بیچ کا حصہ اور تعلو کا بھی اوپر کا درمیان والا حصہ اس کے بعد دود تو زبان کی کروٹ اور اوپر کی دادوں کی جڑ زبان کی کروٹ یعنی زبان پلٹ جاتی ہے ایسے دود زبان پلٹتی ہے اور اس کا جو کنارہ ہے نا وہ دادھ میں ٹیچ ہوتا ہے تو دادھ آپ نے سنا ہوگا اکثر امام صاحب لوگ جب نماز پڑھاتے ہیں تو وہ کیسے ادا کرتے ہیں دادھ کو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے گویا دال بول رہے ہیں والا دال لین حالانکہ والا دال لین نہیں ہوتا وہ والا دال لین والا دال لین تو کب ادا ہوتا ہے جب زبان کی کروٹ اوپر کی دادوں کی جڑ سٹش ہوتی ہے نا تب اس کے بعد ہے لام تو اوپر کی اوپر کے داتوں کی جڑ اور زبان کا کنارہ لام یہ یہ زبان کا کنارہ اور اوپر کی داتوں کی جڑ لام ادا ہوتا ہے اس کے بعد نون لام کے مخرج کے قریب اور صرف زبان کا کنارہ لام کے مخرج کے قریب یعنی اوپر کے داتوں کی جو جڑ ہے نا اس سے تھوڑا سا اور اندر کا حصہ اور یہی زبان کا کنارہ اور اس کے بعد راہ اس کے بعد ہے را تو نون کے قریب اگلے دو داتوں نون کے قریب اگلے دو داتوں اور زبان کے اوپری حصے کی مدد سے را اور نون ادا ہوتے ہیں جی اس کے بعد نمبر آٹھ ہے تا دال تا تا دال تا تقریباً تینوں کا ایک ہی مخرج ہے زبان کی نوک اور اوپر کے دو داتوں کی جڑ زبان کی نوک اور اوپر کے دو داتوں کی جڑ تا یہ ہے زبان کی نوک اور اوپر کے جو دات ہیں ان کے اندر کی جانے اندر کی سائٹ سے ان کی جڑ تا دال اور تا نمبر نو زبان کی نوک اور اوپر کے دو داتوں کا سرہ زبان کی نوک اور سمجھ میں آرہا ہے آپ لوگ کو جی سمجھ میں آرہا ہے کنفیوزن ہوگا تو آپ ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا کنفیوزن بھیجیے ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے نمبر دس سین زہ ارصاد زبان کا سرہ اور اگلے داتوں کا کنارہ سین زہ ارصاد زبان کا سرہ کا مطلب زبان کا اوپر والا حصہ جس کو ہم یعنی جب کچھ کھاتے پیتے ہیں تو وہ حصہ اس کا کلر اپنے حساب سے بدل جاتا ہے تو وہ حصہ زبان کا کسی چیز کو چکھنا ہوتا ہے تو ہم اس پر رکھتے ہیں یہ جو حصہ ہے نا یہ ہے سرہ زبان کا اور اگلے داتوں کا آگے والے داتوں کا کنارہ اور کچھ اوپر کا حصہ مل کر کچھ اوپر کا ہے تھے زبان کے سے آدا ہونے والے حروف زبان کی اندر قل�دس مخاری ole زبان سے آدھا ہونے والے حروف جن سے چار حروف ہوت کے دو مخاری جن سے چار حروف tourism Commercial oping سلمہ بار بار پך اکارن ہیں تو ان کو رہنمائی کرتے ہیں ہم نے جو ویڈیو شروع میں بھیجی تھی زوم لنک کیسے جوائن کریں ہو سکے تو کوئی ان کے پہشان والے ہیں تو ان کو وہ فارورڈ کر دیں تاکہ وہ دیکھ کر آسانی کے ساتھ جوائن کر سکے اچھا تو ہونٹ کے دو مخارج ہیں جن سے چار حروف ہدا ہوتے ہیں پہلا ہے فا فا اوپر کے اوپر کے داتوں کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ اوپر کے داتوں کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ اندر سے تو فا 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 داوتا اور با دونوں ہونٹوں کو دونوں ہونٹوں کی تری یہ دونوں ہونٹ ہے نا دونوں ہونٹوں کا تھوڑا اندر والا جو تر حصہ ہے نا وہ آپس میں زم ہو کر دبتا ہے اور باعدہ دبا با اور اس کے بعد میم دونوں ہونٹوں کی خوشکی با اور میم میں فرق ہے کہ با تھوڑا سا اندر کا جو تر والا حصہ ہے وہ آپس میں لگتا ہے میم جو باہری خوشک حصہ ہے وہ آپس میں لگتا ہے اس کے بعد ہونٹ کے دو مخارج میں سے ایک ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ واو غیر مددہ جب ہوتا ہے نا واو ساکن جب ہوتا ہے تو وہ تو مو کے خلا سے اداع ہوتا ہے نا مو کا خالی حصہ اس سے اداع ہوتا جیسا ہے حمزہ واو پیش تو پہلا تو حمزہ واو دوسرا جو اداع ہرہا نا آواز آریف او تو وہ مو کے خیلع سے اداع رہا مو کے خالی حصہ سی اداع ہرہا ہے جبکہ واو اگر غیر مددہ ہے یعنی اس پر زبر ہے زیر ہے پیش ہے جزم ہے تشدید ہے کچھ ہے تو وہ واو کیسے عدا ہوتا ہے جب دونوں ہونٹ گول ہو جائے ہو کر گول کر لیے جائیں ہاں جب دونوں ہونٹ گول کر لیے جائیں واو دونوں ہونٹ گول ہوتے ہیں آئیسے عدا واو یعنی ہونٹ پہلے گول پھر تھوڑا سا کھولتے ہیں میں پھر وہ اسی قیفیت میں واپس لوٹ جاتے ہیں تو واو عدا ہوتا ہے انگلیش میں ایک واو ہوتا ہے ڈبلو کو ڈبلو واو تو بلکل ویسے ہی بھی عدا ہوتا ہے واو اچھا مخارج جزویہ کی پانچویں قسم خیشوما یعنی ناکہ بانسا تو اس سے کیا کیا عدا ہوتا ہے اس سے غنہ عدا ہوتا ہے اس کے دو حروف ہیں نون اور میم اس سے غنہ عدا ہوتا ہے خیشوما ناکہ کے باسے سے نون اور میم یہ دو حروف اور آپ قائدیں پڑھ چکے ہیں کہ نون پر تشدید ہو میم پر تشدید ہو یا بہت سارے جو بھی قائد ہیں نون ساکن اور تنوین کے اس میں آپ نے اور اسی طریقے سے میم ساکن اور تنوین میم ساکن کا قائدہ وہاں پر آپ نے تفصیل سے یہ چیز پڑھی ہے اب یہاں پر دیکھئے تو میں اس کو تھوڑا چھوڑا کرتا ہوں تاکہ پوری طریقے سے آپ کی سکرین پر آ سکے یہ زبان ہے ابھی آپ کی سکرین پر ہے پوری طریقے سے یہ زبان ہے یہ پوری زبان ہے یہ واہلا جو حصہ ہے نا یہ واہلا حصہ ہے حلق کی طرف کا اور یہ واہلا حصہ ہے یہ واہلا حصہ ہے ہونٹوں کی طرف کا مو کی طرف کا بلکل ہے نا یہ پوری زبان ہے میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں یعنی یہ جو میں نے نشان ڈالا آپ امید کے سمجھ گئے ہوں کہ میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں ابھی آپ سمجھے یہ یہ حلق والا حصہ ہے یہ ادھر کا حلق والا حصہ ہے اور یہ ادھر کا بلکل مو والا حصہ ہے یہ دیکھئے اوپر دانت بھی ہلکا ہلکا محسوس ہو رہے ہیں کہ اوپر دانت ہیں یہ ہے آپ کی زبان یہ ہے آپ کی زبان ٹھیک ہے اب دیکھئے سینے سے متقریب جو حلق والا حصہ ہے وہاں سے حمزہ اور حادہ آ رہے ہیں درمیان بھار والا حصہ ہے تھوڑا سا حلق کا وہاں سے عین اور حا اور زبان کی جڑ کے زبان کی جڑ کی طرف کا جو حلق والا حصہ ہے اسے غین اور خادہ آ رہے ہیں اسی طریقے سے زبان ہے زبان کا سیرا اس سے سین شین اور زادہ آ رہے ہیں تھوڑا سا زبان دانتوں کے قریب پہنچتی ہے سین شین اور سا سامنے کے جو دانت ہیں وہ اور زبان مل کر ادا ہوتے ہیں سا دال اور دا اور دا دانتوں کی سامنے کے داتوں کی جڑ اور یہ زبان زربان کی نو کیاں سے ادا ہوتے ہیں تا دال اور تا یہ پورے مخارج آپ نے جو مخارج پڑے ہیں ابھی اور پوری طریقے سے آپ ان مخارج کو دیکھئے گا اور یہ اس خاکے کو دیکھئے گا انشاءاللہ تعالی یہ چیز آپ کو مخارج کو سمجھانے میں کافی حد تک ممت و معنی طابعت ہوگی آپ کے لئے مددگار ہوگی انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ میں کوشش کروں گا کی اس یہ یعنی اس زبان کا زبان کے مخارج کا پورا خاغہ میں آپ کو اسکرین شارٹ کی شکل میں شیئر کر سکوں تاکہ آپ غور و فکر کر کے اچھے انداز میں ان مخارج کو صحیح طور پر سمجھ سکیں ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھئے اور وضاحت کے ساتھ یہاں پر آپ کو مخارج سمجھائے جا رہے ہیں اور بھی وضاحت کے ساتھ دیکھئے آلف واؤ اور یا یہ حروف مددہ ہیں یہ جب ادا ہوتے ہیں تو یہ کیفیت ہوتی ہی مو کی جیسے حمزہ کھڑا زبر حمزہ کھڑا زبر یہی کیفیت مو کی خلا سے یہ ہے مو کی خلا یہ جو دیکھ رہی آپ کو دونوں دانتوں کے درمیان مو کا خالی حصہ اس سے ادا ہوتے ہیں یہ حروف مددہ ناک کا خشوم یعنی ناک کا باسا کیا ہے یہ ناک ہے اور ناک کے اندر یہ جو سراخ ہوتے ہیں ناک کے اندر یہ جو سراخ ہوتے ہیں اسی کو ناک کا باسا کہا جاتا ہے پا اور میم کی ادا ہی کیسے پا جب اچھی طریقے سے دبتے ہیں دونوں ہوت اور اندر کا تر والا حصہ آپس میں ملتا ہے دونوں ہوتوں کا تبادہ ہوتا ہے پا اور میم یہ پوری شدت کے ساتھ سختی سے دونوں ہوتوں کو نہیں ملانا ہوتا بلکہ ہلکا سا تو اس کا اندر تر والا حصہ نہیں ملتا بلکہ جو زبان ہوتوں کا جو اوپر کا خشک والا حصہ ہے وہ آپس میں ملتا ہے اسی طریقے سے فا یہاں دیکھئے فا اوپر کے دانت اور نیچے کے ہوت کا اندر والا تر والا حصہ جب ملتا ہے تو ادا ہوتا ہے فا اور ایک چیز اور ماضح کر دوں فا کی ادائیگی کے وقت ہلکی سی ہوا اندر سے باہر کی طرف آتی ہے اور وہ ہوا اوپر کے ہونٹوں میں اندر کی جانب ٹکراتی ہے فا جب ادا ہوتا ہے واو واو جب ادا کرتے ہیں تو ہونٹ ایسے گول ہو جاتے ہیں واو 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 اس طریقے سے ہونٹ گول ہو جاتے ہیں اور یہ حرف ادا ہوتا ہے موں کی خلا سے موٹ رکھیے جین تھوڑا سا ہم جس کو مشکل سمجھتے ہیں جس مخرج کو وہ ہے داد اور میں آپ کو اداحات کے لئے بتا دوں عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے اس عربی زبان کو لغت الطاد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا بلکل یونیک مخرج ہے طاد یہ کسی بھی زبان میں نہیں ہے کسی بھی زبان میں اس سے ملتا جلتا کوئی حرف نہیں ہے طاد اب دیکھیں یہاں پر زبان ہماری زبان ہماری کیسے اس کا ایک کنارہ ڈال کی جڑ میں ٹیچ ہو رہا ہے اور پھر یہ حرف ادا ہوتا ہے ہے نا امید کیسے سمجھ میں آ رہا ہوگا اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو ہینڈریس کیجئے جی اس کے بعد خوف اور کاف یہ دیکھئے ایک چھوٹی سی زبان یہاں پر لٹک رہی ہے اس زبان کو کیا کہتے ہیں کوئہ کہتے ہیں الگ الگ زبانوں میں الگ الگ جگہوں پر اس زبان کو نام دیا جاتا ہے کہیں پہ اس کو کوئہ کہتے ہیں کہیں پہ اس کو چھوٹی زبان کہتے ہیں الگ الگ نام دیا جاتا ہے اب آپ کی زبان میں اس سے کیا کہتے ہیں مجھا نہیں معلوم لیکن اس کو الگ الگ نام دیا جاتا ہے یہ چھوٹی زبان جو یہاں اس بڑی زبان کے اوپر اس جگہ پر میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ جو ہلکا سا نظر آ رہا ہے دس منٹ اور ہے اپنے پاس انشاءاللہ تو ہلکا سا نظر آ رہا ہے اس چھوٹی زبان کو کیا کہتے ہیں آپ کے پاس آپ کے اپنی زبان میں کیا کہتے ہوں گے مجھے نہیں پتا لیکن بہرحال اس کو مختلف زبانوں میں مختلف حروق کے ذریعے سے پادہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو قاف قاف کی ادائیگی اور قاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تعلو کا حلق سے قریب والا حصہ زبان کی جڑ اور تعلو سے حلق سے تعلو کا حلق سے قریب والا حصہ دونوں مل کر یہ دونوں حروف اداواتیں تھوڑی تھوڑے فرق کے ساتھ اس کے بعد کا مخرج کیا ہے بھائی اس کے بعد کا مخرج ہے تا دال اور تا دیکھیں کتنا آسانی کے ساتھ سمجھایا گیا ہے تا دال تا دال تا دونوں طریقے سے اس کے اس کا خاکہ بنایا گیا ہے اندر سے کیسی شکل بنتی ہے اس کی زبان کا یہ زبان ہماری اوپر کے داتوں کی جڑ میں جا کر ایسے ٹچ ہوتی ہے ایسے ٹچ ہوتی ہے تو اس طریقے سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں تا دال اور تا اب یہ باہر سے اس کی کیفیت کیا بنتی ہے یہ دیکھئے باہر سے اس کی کیفیت بنتی ہے زبان اوپر کی داتوں کی جڑ کو جا کر زبان کی نوٹیں چھوڑی تا دال اور تا ٹھیک ہے یہاں دیکھئے سا سین اور ساد زا سین اور ساد دیکھئے دونوں اوپر اور نیچے کے دات تقریباً مل گئے ہیں حالانکہ ملتے نہیں ہے ست تھوڑا سا فاصلہ رہتا ہے اور زبان بلکل بیچ میں رہتی ہے زا سین صاد زا سین صاد تھوڑا سا جو فرق ہے نا وہ فرق ہم صفات میں اور اچھی طریقے سے سمجھیں گے اس کے بعد ہے سا دال وا سا دال وا سا دال وا اوپر کے داتوں کی اوپر کے داتوں کا یعنی سیرا اور ہماری زبان زبان کی زبان کی نو اسی طریقے سے فا فا کا اوپر بھی گزرا تھا ابھی اوپر کے دات اور نیچے ہونٹ کا اندرونی حصہ اس سے اداوتا فا اس کے بعد با اور میم با اور میم تھوڑا سا فرق با میں اندر دونوں ہونٹا کا اندر کا اندر در والا حصہ لگتا ہے اور میم میں دونوں ہونٹوں کا باہری خوشک حصہ ہوتا ہے اس کے بعد واو میں دیکھئے ہونٹوں کی کیسی قیفیت بنتی ہے ہونٹ ایسے گول ہو جاتے ہیں اور آواز مو کے خالی حصے سے ادا ہوتی ہے اب یہاں پہ اور واضح کرنے کے لئے تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی گئی ہیں عین شاہ ارغین عین شاہ ارغین اس کے بعد حمزہ ہا عین ہا یہ بالکل حلق سے قریب غین خا یہ بالکل آہ یعنی درمیان اور حمزہ اور ہا بالکل یعنی تھوڑا سا فرق کے ساتھ یہ تینوں ہی حروف یہ بلکہ چھ حروف یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں ابھی آ رہا ہے ابھی آ رہا ہے ابھی آ رہا ہے ابھی جاہی ایک حلق حلق اور مو کے خالی حصے سے نکلنے والے حروف حلق اور مو کے خالی حصے سے یہ ای خواگہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو آپ بالکل واضح خواکے پڑھیں اس کے مقابل میں کہا تھوڑا سا مشکل ہے مشکل کا مطلب مشکل نہیں بلکہ تھوڑا سا اور یعنی توجہ دینے والی چیز ہے اس سے بڑا آسان اوپر کا جو خاکہ گزرا ہے انشاءاللہ پورے خاکے ہم آپ کو اس کی انشاءاللہ کی شکل میں بھیج دیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی اور یہ ایک مجموعی طور پر مکمل خاکہ آپ کے پاس پیش اس کے بعد سے شروع ہوتا ہے حروف کے صفات کا ویان اس کے بعد شروع ہوتا ہے حروف کے صفات کا ویان تو ہمیں امید ہے کہ مخارج کا پورا سبق آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا کسی کو نہیں سمجھ میں آیا تو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ بالکل فکر مت کیجئے بالکل ہی آپ یعنی جیجک مت کیجئے بلا جیجک آپ ہم کو میسیج کیجئے ہم کوشش کریں گے آپ کا جو بھی ڈاؤٹ ہے اس کو کلیر کرنے کا ہم کوشش کریں گے آپ کی آپ کا اشکال دور کرنے گی اور آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی تو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے ہم اس کو تھوڑا سا کتاب کو بڑھا کر جائیں چاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو کیونکہ بہت سے ایسے پارٹسپینٹس ہیں جو موبائل فون میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور موبائل فون میں اور بھی چھوٹا ہو جاتا ہے اچھا چھتا باب ہے صفات کا صفات حروب کا آپ نے دیکھا بھی غور کیا کہ جب مخارج سمجھا رہے تھے ہم تو وہاں پر ایک ہی مقرض سے ادا ہونے والے دو تین حروب اس میں تھوڑا تھوڑا سا فرق تھا جیسے زا سین اور صاد زا سین اور صاد تینوں کا مقرض ایک ہی ہے لیکن پھر بھی تینوں میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے تو فرق کی ہو رہا ہے معلوم اسی صفات کے فرق کی وجہ سے وہ فرق ہو رہا ہے معلوم ہم صفات کو بھی سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک چیز حمالے آسان ہو جائے گی کسی حرف کی صفت سے مراد صفت کیا مطلب کیا ہے صفت صفت سے مراد وہ قیفیت جو حرف کی ادائیگی کے وقت آواز سانس اور زبان کو پیش آئے کسی حرف کی صفت سے مراد وہ قیفیت ہے جو حرف کی ادائیگی کے وقت آواز سانس اور زبان کو پیش آئے صفات کی دو قسمیں ہیں صفات لازمہ اور صفات محسنہ صفات کی دو قسمیں ہیں صفات لازمہ اور صفات محسنہ صفات لازمہ کیا جیزیں وہی کسیڑیا کا نام ہے صفات لازمہ حروف کی ان صفات کو کہتے ہیں جو حروف سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی جو حروف سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی بلکہ لازمی طور پر وہ حروف کے ساتھ جڑیوی ہوتی ہے اور انہیں صفات ممیزہ بھی کہتے ہیں صفات لازمہ کا دوسرا نام کیا ہے یاد رکھیے گا آپ کا سوال بھی آسکتا ہے صفات لازمہ کا دوسرا نام صفات ممیزہ اچھا صفات کی دوسری قسم کیا ہے محسنہ اور صفات محسنہ ان صفات کو کہتے ہیں جو حروف کو زینت اور حسن بخشتی ہے حروف کو ادا کرنے میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صفات محسنہ اور جن کے نہ ہونے سے حروف تو بگڑتے نہیں ہیں لیکن آدائیگی کے وقت اس کی جو خوبصورتی اور جو حسن ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے جیسے راہ ہے تو راہ کو پر کر کے پڑھنا یہ صفات محسنہ میں آنا چیز ہے اسی طریقے سے لفظ اللہ اللہ کے علام کو پر کر کے پڑھنا یہ بھی صفات محسنہ کی مثالوں میں سے ہیں غنہ نون ساکن اور تنمین کا اخفہ اظہار ادغام اور اقلاب بغیرہ اور انہیں یہ سب کا سب صفات محسنہ میں سے ہیں اور ان کا ایک دوسرا نام صفات آریزہ بھی آپ غور اور توجہ نہیں کرتے اور توجہ نہیں دیتے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹسٹ دیتے وقت بس اندازہ کرنا پڑتا ہے اور اندازہ میں آپ جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے بس اسے ٹک کرتے چلے آتے ہیں اور غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں ضرورت ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے سمجھنے کی کلاس ختم ہونے والی ہیں ایک منٹ میں نے خیال سے اور رہ گیا ہے اور ایک کلاس اٹومیٹک پینڈ ہو جائے گی اس لیے میں اسی پر ختم کرتا ہوں انشاءاللہ صفاتِ لازمہ اور صفاتِ محسنہ کے فرق کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ اگلا سبق پڑھنے والے ہیں کل اگر کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی شک ہے کوئی اشکال ہے تو بلا جی جگہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے ہم کوشش کریں گے آپ کا ڈاؤٹ اشکال اور آپ کا کنفیوزن دور کرنے کی ساتھ ساتھ میں بار بار بول رہا ہوں کہ آپ ٹیسٹ جو اٹیمٹ کرتے ہیں صرف ایک بار کیجئے ایک بار سے زیادہ منت کیجئے ہمارے پاس بالکل آپشن ہے ہم اس کو بند کرتے ہیں بند کر سکتے ہیں ملٹیپل ریسپانسز کو لیکن ہم اس لیے اس کو اوپن رکھتے ہیں جو ایک ہی نمبر سے دو یا تین اس طریقے سے یعنی بہن بہن بھائی ہیں بھائی بھائی ہیں ماں بیٹی ہیں ماں بیٹے ہیں باپ بیٹے ہیں اس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کے لیے پریشانی ہو جائے گی اس لیے ہم نے اس آپشن کو اوپن رکھا ہے آپ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم اس آپشن کو بند کریں اور میں نے جیسا کہ کل اعلان کیا تھا کہ جو بھی اس پرگرام کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کے لیے ایک تو بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ علمی فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسرا بڑا فائدہ یہ بھی ہونے والا ہے کہ انشاءاللہ ان کو سرٹیفیکٹ سے نوازہ جائے گا ان کو انعامات سے نوازہ جائے گا اور اس سے پہلے بھی حضب روایت ہم انعامات آپ کے گھر تک ہم ہوم ڈینیویری کروا چکے ہیں بھیجوا چکے ہیں تو اسی طریقے سے ہم اس پروگرام کے انعامات بھی آپ